سامرز میں سب سے بیس ڈیزائن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے یہ نہیں بنایا تو پھر کچھ بھی نہیں بنایا اچھا یہ بچے بے پیسیس ہے صرف ٹراؤزر میں سے اس میں سے ہم پورا ڈریس کریئٹ کریں گے اس کے علاوہ میرے پاس ایک ایک ایکسٹرہ بارڈر ہے چھوڑائی دس انچ تھی پورے کپڑے کی فور فولڈ میں تو میں نے ایٹ انچ یہاں سے لیے اس طریقے اس فولڈ کر لیا ہے کپڑے کی لیندھ جو ہے وہ فیفٹین انچ ہے ہم اسے کور کر لیں گے تین سال کی بچی کا ڈریس میں بنا رہی ہوں پورا ڈریس ہم اسے کریئٹ کریں گے آرم ہول کے لیے میں یہاں پہ تری انچ لوں گی اور شولڈر میں نے فور انچ لی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے کم یا زیادہ کر سکتے اکورڈنگ ٹو اپنے بیبی کے یہاں پر ون انچ تک میں نیک کے لیے ڈیپٹ دوں گی ہلکی سی بلکل ڈیپٹ دوں گی میں ویڈیو بلکل بھی لانگ نہیں کریں گے یہاں پر بلکل سیمپل سی بنائیں گے ڈریس کو اس کے علاوہ یہاں پر میں چیسٹ کے لیے لے رہی ہوں سیون انچ تک ویسٹ کے لیے میں یہاں پر سکس پوائنٹ فائیو اور ہپ کے لیے میں ایٹ انچ مارک کروں گی نشانوں سے تھوڑا مارجن ٹکر میں یہاں سے سیمپلی کٹنگ کر لوں گی تھوڑی سی یہاں پر میں نے جو ہے چھوڑائی زیادہ رکھی یعنی کہ میجرمنٹ میں تھوڑا فرق رکھا ہے کیونکہ لون کا ڈریس ہے بلکل فٹنگ میں نہ ہو تھوڑا سلوز ہونا چاہیے یہاں پر میں بارڈر جو ہے اپنے دامن کے اکورڈنگ کٹ کر لوں گی جتنی مجھے بٹ چاہیے فرانٹ اور بیک دونوں کے لیے اچھا یہ الگ سے میرے پاس ایک بارڈر پڑ گئی ہے چار انچ تک یہاں پر سٹریپس ہم بنا لیں گے تھری انچ کی ہماری یہ جو ہے سٹریپس ہو جائیں گی تو ہماری لیند جو ہے ہمیں مل جائے گی جتنی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جو فیبرک ہے وہ نائن انچ تک تھا لیکن میں یہاں پر سکس انچ ہی یوز کروں گی سٹریپس کے لیے دو انچ جو ہے وہ اندر یوز ہو جائے گا اس کے بعد فور فول میں یہ کپڑا پڑا ہوئے جہاں پر سکس انچ کا مارک لگ رہا ہوگا وہاں پر میں اس طریقے سے مارکنگ کر کروں گی نیچے سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے کپڑے کی لیند جو ہے سکسٹین انچ آری آپ چاہیں تو شورٹ ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی گرمیاں ہیں اگر آپ کو فل بنانا ہے میری طرح تو آپ اس طریقے سے جو شرٹ میں سے بچا ہوایا پیس ہے یہاں ایڈجیسٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہمارے ٹراؤزر کی لیند جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اتروائز آپ اسی ریمیننگ فیبرک سے کیا کر سکتے تھے کہ اوپر کی سٹرپس بنا سکتے تھے ایزلی آپ کا جو گھر کے لیے ڈریس ہے وہ بیوی کا ریڈی ہو جاتا دو سال کی بچی کا اس طریقے سے بھی ریڈی ہو جاتا پورا کا پورا ڈریس ٹھیک ہے اور اب زیر سے پہتے تین سال کی بچی کا بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں میجرمنٹ میں فرق لانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہمارے ٹراؤزر کی لیند بھی بلکل پوری آگئی ہے ہمارے پاس اب یہ لیس ہم نے یوز کرنی ہے اور یہ بارڈر تو یہ رہی ہم آپ نے سمپلی بلکل فول کر لینا ہے کوئی اس میں تام جام نہیں ہے اگر چاہیں تو پائپنگ وارا یوز کر سکتے ہیں لیکن سامرز کے لیے ڈریس بنا رہے ہیں جتنا سمپل ہوگا اتنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے دونوں فرنٹ اور بیک دونوں کو سٹیچ کر لیا ہے بلکل بارک سے اب یہاں پر ہم نے سمپلی لیس لگانی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں سٹرپس یہاں پر ریڈی کروں گی اور ڈیزائنگ بنالوں گی اب شرٹ بلکل سمپل ہے تو یہاں پر میں میں ڈیزائنگ کر رہی ہوں اس طریقے سے اپنے حساب سے جو بھی آپ کو مارکنگ کرنی ہو آپ کر لیجئے ٹھیک ہے میں یہاں پر مارکنگ کروں گی اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں جو امرائیڈی کے لیے جو فیبرک یوز ہوتا ہے اسے میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے میں نیچے پیسٹ کر کے یہاں پر میں پینز بغیرہ لگا کے سیکیور کر لوں گی تاکہ آگے پیچھے نہ ہو یہاں پر آپ انکر تھریٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر ج بلو کلر کا دھاگہ سمپل وہ نلکی والا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ بلو کلر میں میں نے اس کا کمبینیشن کیا ہے یعنی کے بارڈر وغیرہ کا اور اس کے علاوہ اس میں جو لیس وغیرہ یا جو بھی یوز کر رہی ہوں بلو کلر کی یلو کے اوپر تو یہاں پر میں اس وجہ سے یہ بلو کلر کی سلائییں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور ڈبل سلائی لگانی ہے ہم نے تو یہ سلائییں ہماری لگ گئی لاسٹ میں اسے ڈیکوریٹ کریں گے پورا ٹ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر سٹیپس بنا لی ہیں اندر کی طرف سے سٹیچ کر کے میں نے موڑ لیا ہے باہر کی طرف نائن انچ تک ان کی لیند ہے اور سکس انچ آپ نے یوز کرنی ہے ٹو انچ ایکسٹرا ہے جو اندر سٹیچ ہو جائیں گی تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا سیون پرنٹ فائف انچ تک اس کی جو ہے نا وٹ تھا رہی ہے پورے کپڑے کی ٹھیک ہے سیون انچ تک آنی چاہیے آپ کی ہم باگی کا ف فول کر کے آپ نے ٹو انچ پر مارک کر لینا ہے یا پھر اندر کی طرف اوپن ہے تو فور انچ کرنا ہے فول کر کے آپ ٹو انچ پر مارک کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا فول کیا یہ اس طریقے سے تاکہ پورا کپڑا بیلنس آ جائے اس کے بعد 3.5 انچ پر آپ نے مارک کرنا ہے فٹنگ کے لیے کہ 3.5 پر آپ کی جو ہے نا فٹنگ آ جائے گی تو بالکل ایکوریکٹ آئے گی ٹھیک ہے نا یہ بالکل ایکوریکٹ میں آپ کو جو ہے میجرمنٹ بتا رہی ہوں یہاں سے اس طریقے آپ نے سمپلی رکھنا ہے اس کے اوپر لیس لگا لینی ہے تو سلائییں جو ہے وہ بار بار نہیں آئیں گی ورنہ آپ کی جو ہے لیس کے اوپر سلائی آئیں گی تو اچھا نہیں دیکھے گی بیک سائیڈ پر موڑیں گے دونوں طرف اس سٹیپ لگا لینے اندر کی طرف سے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے فٹنگ کی سلائی ہم نے لگا لینے چاک کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے اور سب سے پہلے اب ہم بارڈر اٹیج کر لیں گے بارڈر یہاں پر بلک سفائی سے ہم اٹیج کریں گے اس طریقے سے ہلکا سا فول کرتے ہوئے سٹیچ کرتے ہوئے جانا ہے اس طریقے سے فول کر کے آپ لگائیں گے تو کوئی بھی دھگا وغیرہ نہیں نکلے گا اور خراب نہیں ہوگا اب یہاں پر کوئی پلٹا وغیرہ ایکسٹر کپڑا ہم یوز نہیں کرے اس لیے اس طرح یوز کریں گے یہاں پر ہمیں چوک کا بتا رہی ہوں کہ چوک ہم دونوں سائٹ کی بنا لیں گے سمپلی آپ نے فول کر لینا ہے کیونکہ کپڑا ہمارا ایکسٹر ہے نیچ آپ چاہیں تو لیس لگا سکتے ہیں میں یہاں پر بائٹ پٹی کو رہنے دوں گی لیس اٹیج نہیں کروں گی صرف دکھا رہی تھی اب یہاں پر میں شلوار کے جتنے بھی جو جوائنٹس ہیں انہیں میں سٹیچ کر لوں گی حتیٰ کی نیچے والے بھی جوائنٹ سٹیچ کر لوں گی یہ میں نے سٹیچ کر لیا پٹی اس کے اوپر میں نے جوائنٹ کے اوپر لیس لگا لی ہے اور نیچے جو ہے چوڑی لیس لگائی ہے اسے میں نے سیم اس طرح لگائی ہے جیسے دامن کو میں نے سٹیچ کی لیں گے تھوڑی سی جگہ چھوڑیں گے اب ڈیکوریشن کی طرف آ جاتے ہیں یہ لیس کا چھوٹا سا پیس بچا ہے ان کو میں فلاورز کو بیچ میں سے کٹ کر لوں گی اس کے علاوہ یہ پلز بغیرہ میرے پاس پڑے ہیں جنہیں میں ان کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا اس کی بیوٹی کو اور انہینس کر لوں گی ٹھیک ہے نا تو یہاں میں دکھاتی ہوں کس طرح لگانا ہے بڑے فلاورز کو ہم سینٹر میں لگائیں گے باقی چھوٹے فلاورز کو سائٹ پر لگا کر اس طرح ہم چھوٹے پتیاں لگا لیں گے ہینڈ سٹیچ کرنا ہو گئے انہیں اس طرح سے باقی کے یہ جو کٹ دانہ وغیرہ ہے انہیں ہم اس طرح رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں جو پتیاں تھی انہیں میں اس طرح سے لگاؤں گی ٹھیک ہے وہ میں نے تین ایک ساتھ نہیں لگائی بلکہ اس طرح اب یہ فائنل لک ہے پورو ڈریس کی میں نے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کچھا اس وجہ سے مجھے وائس آور بھی کافی فاسٹ کرنا پڑ گیا کہ آپ کو اچھے سے ب سمجھ میں آجائے اب یہ دیکھیں میں قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں سمپل شرٹ ہے اس ویسے اس کا لکھ بہت اچھا نکل کے آیا ہے اگر آپ یہ نہ بھی بنائیں نا تب بھی یہ پیارہ ہی لگنا تھا ٹھیک ہے گھر میں پنانے کے لیے سمرز میں یہ بیسٹ ہے تین سے دو سے تین سال کی بچی کو آپ اس طریقے کا ڈریس آرام سے ایزلی پنا سکتے ہیں اگر آپ سلیز لیس پناتے ہیں تو یہ جو ہے تین سال تک تو ٹھیک ہے اس سے اوپر تو جو ہے جیسے آپ کی مرضی ہو یہ جو ہے یہ ل اور کٹ کیے تو اس کے علاوہ یہ پتیاں کٹ کر کے یہاں ایڈجسٹ کی ہیں اگر آپ وہ ہیں جیسے پوری سٹیچنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی اور لاسٹ میں ڈیزائن دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ڈیزائننگ سمجھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں ڈیزائننگ کر لینے اوپر ہم نے لیس لگا لی تھی اور سٹیپس لگا لی ہیں نیچے ہم نے لیس میں سے بچے ہوئے پیسیز کو سٹیچ کر لیا ہے اور ہم نے دامن بھی جو ہے بلکل نیٹلی اسے سٹیچ کیا ہے تا بچے سے کوئی دھاگے وغیرہ نہ نکلیں آپ کو ریڈی میں ڈریس اس طرح کے کتنے کوسلی مل جاتے ہیں آپ ایزلی بچے ہوئے پیسے یہ جسٹ ٹراؤزر سے بچا ہوا ایک پیس ہے اور اسی سے ہم نے پورا ڈریس کر لیا ہے اس کے علاوہ ابھی چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جو بچے ہوئے پیسے سے ڈریس بنانے کی طریقے میں اس میں بتاتی رہتی ہوں تو چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا � دیر سارا خیال لگے گا اور پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا اور لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ کلپس پہنانے کے بعد کہ کیسے طرح کا ڈریس لگ رہا ہے اب یہ دیکھنے کے بعد آپ کو ڈیس آئٹ کریں کہ آپ کو بنانا ہے یا نہیں چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ